محرم الحرام محرم حرامی کے سلسلے میں ایسے تصورات قائم رکھے ہیں اس مہینے میں بعض ایسے عامال کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جہالت کی بنیاد پر جو عامال ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو بدعات ہیں ان سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں لوگوں کا یہ غلط تصور ہے کہ لوگ اس ماہ محرم کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں شادی کرنا اور رخصتی کرنا منحوست سمجھا جاتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں جس مہینے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر اللہ اللہ کا مہینہ کہتے ہیں کیا وہ مہینہ منحوست ہو سکتا ہے؟ جس مہینے کی نزبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو کیا وہ مہینہ برکت سے خالی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اس ماہ کو لوگ سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اسی طرح ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر ماتم اور نوحہ کرتے ہیں اور سینہ کو بھی کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چہرہ پیڑتا ہے گریبان چاک کرتا ہے جو جاہلیت کی بول بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح اس ماہ میں شیعہ ہمارے پیارے صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں صحابہ اکرام کو گالی دینا حرام ہے لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبب اصحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ رب العالمین کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اسی طرح اس ماہ میں لوگ تازیہ کے لیے نظر و نیاز مانتے ہیں چڑاوا چڑاتے ہیں سجدے کرتے ہیں جنہیں اولاد نہیں وہ لوگ سونے اور چاندی کے گوارے دیتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے وزن کے برابر شکر تول کر دیتے ہیں چھوریوں سے اپنے بدن کو زخمی کرتے ہیں ننگے پاؤں آگ پر چلتے ہیں شربت کی سبیل سڑکوں پر لگاتے ہیں عورتیں بے پردہ رہتی ہیں محرم کی دس تاریخ کو چولہے آوندھے کر دیے جاتے ہیں عورتیں زیورات پہننا چھوڑ دیتی ہیں یا حسن یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں واللہ پیارے بھائیوں یہ حرام ہے شرک ہے بدعات ہے اللہ سے ڈرو توبہ کرو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ستر کے قریب قرآن اور دوسرے سیکڑوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے مگر ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ اکرام اور تابعین ادام نے اس طرح کے کوئی عمال ہرگز ہرگز نہیں کیے سب نے صبر کی تلقین کی اور صبر کے فضائل بتائے اگر واقعی ہمارے دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے اور دیگر صحابہ اور صحابیات سے محبت ہے تو ہم ان کی طرح دھول تاشے گانے بجانے سے سخت نفرت کریں راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کریں نمازوں کی پابندی کریں مسجدوں کو آباد رکھیں عورتوں کو پردے کا حکم دیں توبہ اور استغفار کریں بدعات و خرافات سے بچ کر زندگی گزاریں یاد رہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عاملن لیسا علیہ امرنا فہو ردن جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے رد کر دیا جائے گا بخاری و مسلم کی روایت ہے قیامت کے روز جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوسر پر پانی پلا رہے ہوں گے بدعاتی لوگ بھی پانی پینے کے لیے حوض کوسر پر آئیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے لیکن اس وقت فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد بدعات دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا قیامت کے روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدعاتیوں سے نفرت کریں گے کہیں گے دور ہو جاؤ یہاں سے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچائیں خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے اور صلف صالحین کے منحج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیون علیم و توب علينا انکا انتا تواب الرحیم موسیقی موسیقی